فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا میں جب دو رکعات نفل توبہ پڑھتا ہوں تو سورت فاتحہ کے بعد ملائکہ کی سورت فاتحہ کے بعد پہلے سورت پڑھو تصویحات جو ہیں وہ رکوع میں اور سجدے میں پڑھو بندش ہوتی ہاں جادو گر جو ہیں شیطان وہ کرتے ہیں توڑ یہ ہے کہ آپ سورت البقرہ پر عمل کریں کسی کام میں دل نہیں لگتا تو استغفار کریں نماز کی قبولیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اگلی نماز پڑھنی نصیب ہو اگر حلالے کے لیے کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کیا لیکن اس سے وہ ملا نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوگی اس کا ملنا ضروری ہے حقیقی کا کچھا غریبوں کو دے دیں ہمسانوں کو دے دیں اپنے گھر میں بھی پکانے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بھی پہلے ہو چکے ہیں وہی سوال لکھے ہوتے ہیں میں جدہ اترا رہا ہے کہ عمرہ نہیں کر سکا نیت کر لی احرام جدہ اتر کے بان لیا ٹھیک ہو گیا میرے ایک دوست ہیں پتہ نہیں محمد فلکس ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہو رہا اللہ آسان کرے میرے داماد کام بھی نہیں کرتا اور میری بیٹی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بھی پیش نہیں آتا اللہ اس کو ہی لائد دے دو رکعات لماد پڑھ کے ہر مشکل کے لیے دعا کیا کرو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں حضور پاک کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو اسی لیے بھی بھی ایشہ فرماتی ہیں کہ بعد علیہ السلام فوراً حضور نباشی رکھا دے